آج شیئر کورٹ میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ایک مہلہ کو کھلے عام ایک ویکتی نے قتل کر ڈالا اور بھاکھڑا ہوا قتل کر کے بھاگ رہے قاتل کو راستے پر جا رہے دو لڑکوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ افضلگڑ کے گاؤں ہدایت پور چوڑ والا کی رہنے والی سمینہ گھر سے بینک کے لیے جا رہی تھی جیسے ہی وہ ہریولی علاقے میں پوشک نہر کے پاس پہنچی تب ہی افضلگڑ کے محلہ گوھر علی خان کے رہنے والے شمیم نے اسے پکڑ لیا اور اس پر چاکوں سے حملہ کر دیا جب شمیم حادثے کو انجام دے کر وہاں سے بھاگ رہا تھا تب ہی وہاں سے گزر رہے لڑکوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے شمیم کو حراست میں لے کر پورستاج کی تو اس نے بتایا کہ اس کے ایک لاکھ روپے سمینہ کے اوپر چاہیئے تھے جس کو وہ دے نہیں رہی تھی اسی کے چلتے اس نے اس کی ہتھیا کر دی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب یہ مہدر ہوا ہے یا آپ کے سامنے ہوا ہے آپ نے پکڑا ہے کیا کر رہا تھا وہ اور آپ کہاں سے آ رہے تھے آپ نے اس کی پیچان کیسے کر دی آپ نے پکڑ کر پولیس کو فون کیا پھر پولیس کو بلا کر لائے آپ کہاں ہیں کاتل آپ نے اس سے کچھ بات کرنی چاہیی میں آپ نے کچھ نہیں کری ہم نے ایک نے پکڑ کر رکھا ایک با کے چوک ہی گیا کیا بتا رہا تھا وہ مطر کیوں گیا آپ نے پوچھا نہیں ہم نے کچھ نے پوچھا بس یہ کر دا کہ میری ماں لگتی ہے کبھی میری بیانگ ہے کبھی میری بیٹی ہے یہ گندی تھی یہ ایسے باتیں بہر کچھ نہیں بلا ٹھیک محمد عریف صاحب محمد عریف جی یہ گھٹا ہوئی ہے یہ کیا لگتی ہے آپ کی سر جی گھر پہ سے میں گھر ہی تھا جب میں ممی نکل کے آئی ادھر سے بولی کہ بینک پہ جا رہی ہوں بینک کی کتاب لکھ کے آئی تھی وہ اب جلگڑ آنے کے لیے بولی تھی بینک میں پیسے نکالنے کے لیے لگ بگ بارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے قریب نکلی محمد عریف کس کے ساتھ گئی تھی نہیں سر جس پہ آروپ ہے ان کو جانتے ہیں تم نہیں سر ابھی دیکھتا نہیں میں دکھائیں گے تبھی جانے گے اچھا اب آپ پیتا جی ہے نہیں سر ڈیڈی نہیں تھانے میں تحریر دی دیا کوئی نہیں ڈیڈی گیا ڈیڈی دی دیا پلیس کو تحریر دی جی سر آج جنان چامنا دو جارتے ہیں اس کو تھانا شیڑھو جنپر بیجنور میں بادی آریف نے سوچنا دی کہ اس کی ماں گھر سے بعد بجے پاس بینک کے پاس لے کر کے اپ جلگڑ کے لے گئی تھی اس کو راستے میں سمیم نام بھی بیفتی ملا جس سے اس کی جان پہچان تھی اس سے پیسے کے لین نین کی بات بھی ہوتی تھی 30 دن پہنے کے گھرم آیا تھا اپنی دیئے پیسے کو اپس مانگ رہا تھا اور نئی دینے پر جان سے مارنے کی دھمگی بھی دی تھی تو وہ آدمی آج اپ جلگڑ سے اس کو اپنی موٹر سائیکل میں بیٹھال کر کے حریلوی بیراج کے پاس پوسرک نتی کی کنارے جنگل میں لے گیا اور وہاں چاپوں سے گھوٹ کر اس کی حتیہ کر دی اس سمجھ میں تیریٹ پرابت ہوئی ہے جس پر تدکار اپائیت منتی کرت کر بیدانی کاروائی کی جاری ہے نامیت عبیوکتر شمی محمد کو ابھی حراست میں لیا گیا ہے اس نے پوسٹاچ کی جاری ہے